ہممممم سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملنبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرم میں تیرے دور کا آغاز ہے محترم بزرگ اور دوستوں تخلیق کائنات کے بعد ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان کو مسلی قائد نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اے خدا کی دعوت دے لوگوں کو خدا کے حکام سے آگہ کرے تمام انسانوں کو مرضیات الہیس سے آشنا کرائے اور اپنی امت اپنی قوم کو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے زینہ کاری و بدکاری سے روکے اور عفت و پاک دامنی کا حکم دے شراب نوشی سے روکے اور شراب انطہورہ کی دعوت دے حرام روزی سے روکے اور رزق حلال کی دعوت دے قذب بیانی سے روکے اور صدق بیانی کی ترغیف دے شروع فساد سے روکے اور عدل و انصاف کا ماحول قیم کرے غیر اللہ کی پرستش سے روکے اور ایک خدا کو پوجینے کی دعوت دے زلالت و گمرہی کو ختم کرے اور نور ہدای سے پورے عالم کو روشن کرے نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کے زمانے سے شروع ہوا اور رسولِ بطحہ تاجدارِ مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی اور آخری رسول ہیں خاتم النبیجین ہیں قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا نبوت کا یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا لیکن برائیہ تو قیامت تک پائی جاتی رہیں گی شروع فساد کا وجود تو قیامت تک باقی رہے گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا ہدایت کتابت کون دے گا لوگوں کو صداقت و آمانت عدل انصاف کی تعلم کون دے گا خدا سے کون ڈرائے گا اور جنت و جہنم کے راستے کون دکھائے گا میرے دوستو اللہ تعالی نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور فرمایا تم لوگ سب سے بہترین امت ہو لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو میرے دوستو نبوت کا یہ سلسلہ تو ختم کر دیا گیا ہے لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا اللہ تعالی نے دعوت و تبلیغ عمر بالمعروب اور نہیں عدل انگر کی دمداری اس امت کے کندے پر ڈال دی ہے اسی وجہ سے اس امت تو خیر امت کا لقب دیا گیا چنانچہ علم قرطبی رحمت اللہ علی اس آیت کی تفسیر کرتے ہو فرماتے ہیں مدحو لہا دیل اممہ ما اقام دالک والتصفو بھی فا ادا ترکو تغییر و توافعو علی الموکر زعل عنہم اسم المدحی ولی قسم دمی وکان دالک سببن لہلاکہم خیر اممہ کا وصف اس امت کے لئے مدحہ اور تعریف ہے اس وجہ سے کہ اس امت کے لوگ عمر بالمعروب اور نہیں عندلوں کام کرتے ہیں اگر یہ لوگ یہ کام چھوڑ دیں اموں کی رہتر متفق ہو جائیں تو وصف مدحہ ختم ہو جائے گا اور اس میں دم لاحق ہو جائے گا اور یہ ان کی ہلاکت کا سبب ہوگوا یعنی اگر یہ امت متفق طور پر عمر بالمعروب اور نہیں عندلوں کام ترک کر دیں تو بہترین امت کا جو لقب دیا گیا ہے یہ لقب ختم ہو جائے گا اور کسی دوسرے برے نام سے اس امت کو بکارا جائے گا اور عمر بالمعروب اور نہیں عندلوں کام چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ امت تباہ وہ برواد کر دی جائے گی میرے دوستوں درہ سوچو تو صحیح آج ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں ہمارے شہر میں اور ہمارے پڑوس میں اور خود ہمارے گھروں میں کتنی برائیہ ہوتی ہیں خود ہے کہ کتنے حکامات توڑے جاتے ہیں حالا لعلان اللہ اور اس کے رسول کتنی نافرمانی کی جاتی ہے لیکن کیا ان برائیہ کو دیکھ کر آج تک کبھی ہماری پیشانی پر شکن تک آئی نہیں نہیں روکنا اور ٹوکنا تو دور کی بات ہے کیا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی کوئی فرق آیا نہیں آپ کے لڑکے بے نمازی آپ کی بیوی بے نمازی آپ کی بہن بے نمازی آپ کے گھر والے بے نمازی لیکن بتاؤ کیا نماز چھوڑنے پر آپ نے کوئی ایکشن لیا نہیں نہیں اور ہرگز نہیں چاہے میرے خدا کا حکم ٹوٹ جائے بیٹی سے محبت برقرار رہے چاہے میرے خدا کا حکم ٹوٹ جائے بیٹی سے محبت برقرار رہے چاہے میرے قرآن کا قانون ٹوٹ جائے لیکن دوستہ سے دوستی برقرار رہے چاہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جائے لیکن گیروں کا طریقہ ہماری زندگی میں برقرار رہے میرے بھائیو اور بزرگو دوستو کتنے دخو اور افسوس کی بات ہیں ہمارے سامنے کوئی برائیو اور ہماری زبان میں جنبش ناگنائے ہمارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو اور ہمارے بدن میں کپ کپ آٹھاری نہ ہو ہمارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بد زبانی کرے اور ہمارے خون میں جوش پیدا نہ ہو ہمارے سامنے کوئی اللہ کی نافرمانی کرے اور ہماری زبان میں کوئی حرکت تک نہ ہو اور ہو بھی کیسے اللہ اور اس کے رسول کے کاموں کو کبھی آج تک ہم نے اپنا سمجھا ہی نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم سب سے بری قوم ہیں جو عمر بالمعروق اور نہیں عنہ کام چھوڑ دے حقبات کا اعلان کرنا چھوڑ دے لوگوں کو دین کتاوت دینا چھوڑ دے میرے دوستو ذرا سوچو تو سہی آج کتنے مسلمان ہیں کفر و شرک کی زندگی گزار کا دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں نماز اور روزے کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا کلیمے کا صحیح تلفظ نہیں آتا گزو نماز اور گسل کا طریقہ معلوم نہیں کہ ان حالات میں یہ ہماری دمے داری نہیں ہیں کہ لوگوں کو دین کی دعوت دے کلیمہ اور نماز سکھائیں کہ یہ ہمارا فریضہ نہیں کہ گھر گھر قرآن کی تعالیم کو عام کریں لوگوں کو اسلام کے حکمات سے آشنا کرائیں سنتِ نبی کو خود زندہ کریں سنتِ نبی کو خود زندہ کریں وہ دوسروں کو اسلام کے حکمات سے آشنا کرائیں میرے دوستوں امت کے ایک ایک شخص پر عمر بالمعرق اور نہیں عمر مرگن کے دن میں داری ہے جس طرح ہمارے صحابہ اکرام نے شہید ہو کر اس دین کو زندہ جاوید کیا اور اس دین کی حاضر موت کو زندگی پر ترجیح دی جس طرح ہمارے قابل رسولہ اپنے باطل کا مقابلہ کیا دین کی دعوت دی قرآن کی دعوت دی اسلامی تعالیم کو عام کیا اور اس کے لئے سب کچھ برداشت کیا میرے دوستوں اسی طرح ہمارے اوپر دید ہمہ داری ہے کہ اپنے اندر سانے صحابہ پیدا کریں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور ابو عبید رضی اللہ عنہ انہوں کو جگر پیدا کریں لوگوں کو دین کی دعوت دیں نماز اور روزے کی تلقین کریں قرآن پڑھنا سکھائیں مسائل بتائیں اور باطل کا مقابلہ کریں اور یہ عزم کریں کہ تاہیات ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے ایمان کی دعوت دیں گے قرآن کی انشاءات کریں گے لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے اور اللہ کی نفرمانی سمانہ کریں گے چاہے ہمارے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو ظاہری سبب ہو یا نہ ہو عزم اور پختہ ارادہ کرنا ہمارا کام ہے اور پورا کرنا خدا کا کام ہے میں اپنی دقیری کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين